مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چانل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک تھم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چانل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چانل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فیضان رمضان نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لکھاؤں گا پیوں گا خیر میں سورة الاخلاص و قریش و درود استغفار کی ترکیب کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صغابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ مسررت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا 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 خوب رمضان میں آ رہا تھا مسررت سے سینہ مزا 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 خوب رمضان میں آ رہا تھا پریرن جو غم مزا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا مزا رمضان میں آ رہا رمضان سکانا رمضان رمضان مزا رمضان 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 سکانی صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحاب یا نور اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ ارحیم اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہم کفوا ارحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا ف قریش ایلا فهم رحلة الشتاء والصف فلیعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعمه من جور و آمنهم من خلص صلو علی العبید صلو اللہ تعالی علی محمد توبو الى اللہ صلو علی العبید صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد سلطان امبیاء یا رب خطا تو دل گزر بے قصو مجھے بھول کی اللہ خطا تو دل گزر بے قصو مجھے بھول کی یا الہی مطر پر قصو مجھے بھول کی یا الہی مطر پیرت کر یا الہی مطر پیرت کر قصو مجھے بھول کی یا الہی مطر پر قصو مجھے بھول کی یا الہی مطر پر قصو مجھے بھول کی نماز ترابی کے بعد امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی مطر پر قصو مجھے بھول کی مطر پر قصو مجھے بھول کی مطر پر قصو مجھے بھول کی لہی مطر پر قصو مجھے بھول کی آئیے ہوں رہ کی ان کے کرم کے سستے کبھی احسان نہ ہوا ان کے کرم کے سستے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا آئی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا آئی ہو مٹھے مٹھے اور پیارے پیارستائیں بھائیو مدنی مذاکرہ باقاعدہ شروع سے قبل حصب معمول آئیے اچھے چندیتیں کرتے ہیں درود شریف کی فضیلت بتا کر سلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھاؤں گا بھی پڑھوں گا بھی اول تاخر حصول علم کے لئے مدنی مذاکرہ میں شریک رہوں گا از ابتداد انتہام موبائل فون بند رکھوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مہاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با وسیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام شہیدان و سیران کربلا جمیل اہل بیت اطہار تمام صحبہ و تابعین و طبعہ تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین علماء کاملین مشایخ عاملین سارے بزرگان دین کل مومنات و مومنین مسلمات و مسلمین اور تمام وہ محتقیفین جو چاند رات کو مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے اور جملہ مبلغات و مبلغین و مرحومین صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ آج چودہ سو تیتیس سنہ ہجری کہ اشارہ رحمت کی آخری شب ہے ماہرہ مدان مبارک کا ایک تیائی حصہ تقریبا ہم سے یدہ ہونے کو ہے مدنی مذاقرے کا سلسلہ ہے تو آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سوابہ آپ دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بھائیں شائع کرتا آپ نے موقف پر بلا وجہہ عڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے چار سال مکمل ہونے پر دل کی اطاق رہیوں سے مبارک بات دیتا ہوں میں رانا فضال حسین مدنی چینل پچار سال مکمل کرنے پر امیر اہل سنت کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس چینل نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے پچھلے چار سال اسلام علیکم میں رانا تنویر حسین اہمین ہوں ہلکہ 132 سے شہورہ میں امیر اہل سنت کو چار سال مدنی ٹی وی کے مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اس چینل کے مطلب یہ کہتا ہوں کہ واقعی یہ ایک ہمارے مذہب کے حساب سے ہمارے معاشرے کے حساب سے ہمارے ملک کے حساب سے یہ بہت بہت عظیم کام کر رہے ہیں اور بہت سارے مسائل جو اسلامی ہیں اور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پہ کافی سہر حاصل طور پر لوگوں کے لئے علم مہیا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کی کابشوں کا یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حکیم ظلفکار علی صدیقی فاروق نگل لارکنہ سے بابا جان سے میرا آز ہے کہ ہم حکیموں کے پاس کبھی پردے میں سید بی بی ذات آتی ہیں اور کو چیک کرنا ہوتا ہے جیسے نفذ وغرہ تو شرعی رہنمائی فرمائے کہ ہم ان کو کس طرح سے چیک کریں سید عورت ہو یا غیر سید عورت اگر ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس آتی ہے اور نبز چیک کرنا اگر ضروری ہے ہر صورت میں ضروری نہیں ہوتا صرف نفسیاتی اثر ڈالنے کے لئے بھی بعض اوقات وہ نبز دیکھنی پڑتی ہے ادھر پیٹ پر اور آگے پیچھے ٹھوک بجا کے دیکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ مریض کو تسلی ہو کہ ڈاکٹر نے یا حکیم نے مجھے اچھی طرح دیکھا بھلا تو عورت کو اس طرح نفسیاتی اثر کے لئے تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ملے گی البتہ ڈاکٹر یا حکیم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے نبز کی چال دیکھنی ہے تاکہ اس کا علاج پروپر وہ کر سکے تو تو اجازت مل جائے گی صرف اتنی جگہ کی کہ نفس وہ اتنی جگہ کھلوائے کہ اس کے ہاتھ میں نبز آ جائے یعنی کہ پورا بازو چڑھا دے یا پورا ہاتھ بدقسمتی سے عورتیں کپڑے سے پہنٹی ہیں کہ جس سے اس کا ویسے ہی پورا بازو کھلا ہوتا ہے اب یہ بازو جو ہے یہ ہے پردہ اس کا اس پر نگاہ پڑے گی اس کی یہاں یہ حکیم ڈاکٹر جو یہاں دارالفتہ تو ہی نہیں ہے اس وقت کیونکہ وہ ادھر قصدن اس کو نظر پڑے گی پڑے گی اور یہ دیکھنا حرام کلائی دیکھنا حرام عورت کی کھلی ضرورت ہے نفس دیکھنے کی اور خامہ کا کلائی اس کو دیکھنی پڑ رہی ہے حالانکہ یہ نفس آگئی بلکہ جہاں ممکن ہو یہ یوں نبز آگئی کپڑے کے اندر سے عورت کی تو اس میں سمجھ میں طریقہ یہ ہی آتا ہے کہ اپنے پاس کو موٹی چادر ہو جس میں اس کی کھال کی رنگت نہ چمکے اور وہ چادر وہ رکھے حکیم صاحب اور وہ جس سے ہی کوئی اس طرح کی عورت آیا تو اس کے اب نبز چیک کرنی ہے وہ بھی غور کر لے کہ یہ نفسیات یا سر ڈالنے کے لیے تو پھر آتھ لگانے کی اجازت نہیں ملے گی اگر نبز کی وہ چال دیکھنی ضروری ہے تب ہی وہ چادر اوپر ایسی ڈال دے کہ اس طرح پھر چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ بھلے پورا پنجا وغیرہ ڈھک جائے اس کا چادر وہ اب نبز دیکھ لے یہ صورت سمجھ بھی آتی ہے اس طرح وہ کلائی ننگی دیکھنے سے بچہ تو ہوگی یہ ڈاکٹر کے لیے بھی حکیم کے لیے بھی ہے جو بھی علاج کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح کے درہ ڈاکٹر ہی یہ کرتے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کو تو بیسے علاج میں ہاتھ ڈالنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں حکیم ڈاکٹر کو مرض کی جگہ دیکھنا ضروری ہو اتنا حصہ عورت کا وہ دیکھ سکتا ہے اس سے زیادہ دیکھنا جائز نہیں ہے اور جہاں چھونا ضروری ہے وہاں چھونا جائز ہے اگر چھونا ضروری نہیں ہے اور خامہ کا چھوتا ہے عورت کے بدن کے اس حصے کو تو یہ بھی جائز نہیں ہے عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی بسم اللہ الَّذِي لَا يَقْدُرُّهُ مَا عِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ بَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسم اللہ وَعِلَى بَرَكَةِ اللَّهِ صلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وَعِلَى آلِكَ وَصُحَابِكَ یا نور اللہ سرط سے سینہ مدینہ بنا تھا مذاہب رمضان مدینہ بنا تھا مذاہب رمضان رمضان میں آ رہا تھا پریدن جو غم کا اندھیرہ ہوا تھا مذاہب رمضان مذاہب رمضان میں آ رہا تھا مذاہب رمضان من سقانی اللہم بارک لنا فیهی وَاطُعِمْنَا خیرًا منہ مذاہب رمضان 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 ملاد ملاد بسم اللہ الرحمن الرحمن لِلَا فِي قُرَيْشٍ اِلَا فِي هِمْ جَحْتَةَ الشِّتَاءِ وَالصْوَيْفَ فَلِعْبُدُوا رَبَّهَا هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَتُعَمَهُمْ مِنْ جُوْرِ مِنْ جُوْرِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحِمُد توبوا إلى اللہ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى مُحِمْ مِنْ خَوْفِ سَعَالِي سَعَالِي خَوْفَ اِلَّا خَوْلِ دِهَنْ پَرْ اپنی اعطائے بخشت ہماری ساری خطائے سَعَالِي خَوْلِ دِهَنْ بَرْخَعَالِ 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 اپنی اعطائے بَرْخَعَالِ بَرْخَعَالِ اللہ فرصہ تیرا فرمت کی پر تھا یا اللہ میری جوڑی پر تھے یا اللہ میری جوڑی پر تھے یا اللہ یا رحمان اللہ یا حرمان اللہ یا منان اللہ یا اللہ یا رحمان اللہ یا حرمان اللہ یا منان اللہ بخشتن بخشتبون صدقاء اللہ بخشتن بخشتبون اللہ باکشی تے باکشی ہواں یا اللہ میری چھوڑی پھر دے لم یا تی نویر و کافی نبرم مثلیں تو نہ شد پیدا جانا لم یا تی نویر و کافی نبرم مثلیں تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہد و سر جانا لم یا تی نویر و کافی نبرم مثلیں تو نہ شد پیدا جانا البحر والا مل بے کسک توفاں او شرمان مل بے کسک توفاں او شرمان مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہواں مری میں یا پار لگا جانا مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہواں مری میں یا پار لگا جانا نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں رانا ممن اقبال خان ایم پی اے شادرہ لاہور سے ہوں میں دعوت اسلامی جو غیر سیاسی جماعت ہے اس کو بڑا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ غیر سیاسی جماعت ہے اور وہ دین کی عوام کی ساری دنیا میں نوجوانوں کی خدم کر رہے ہیں اور نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں میں ہر طرح ان کی خدمت کو نہیں بلایا جا سکتا میں شکریہ دا کرتا ہوں یہ کہ میرے پاس بھی یہ آئے اور میں بھی ان کا موت کردوں میرے علی سنت سے سوال ہے کہ جو قضائی نمازیں رہ جاتی ہیں وہ اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے جو نمازیں قضا رہ جاتی ہیں ان کا حساب کر لے کے کتنی باقی ہیں اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی میں کتنی نمازیں قضا باقی ہیں اور شروع سے پڑتا ہی نہیں تھا تب تو اس کو یہ جب سے بالغ ہوا تب سے حساب لگانا ہوگا لڑکا بارہ اور پندرہ کے درمیان لڑکی نو اور پندرہ کے درمیان بالغ ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد حساب لگا ہے تو اب یہ کہ فرض نمازیں اور وطر جو عشاء میں ہوتے ہیں یہ قضا کرنی سنت وغیر کی قضا نہیں ہے تو یہ روضہ ادا کرتا رہے اور جتنا ہو سکے جلد سے جلد تر اپنی قضا نمازیں اپنے بوجھ اتار دے اس کا اور ساتھ میں توبہ بھی کرے کہ قضا کی کیوں تاخیر ہوئی نہیں ہے کہ وقت سے وقت نکل گیا توبہ کرے اور قضا کرے اللہ غفور رحیم ہے توبہ قبول کرنے والا ہے اس میں ہمت نہیں آرنی چاہیے بلکہ وہ زور لگا دینا چاہیے اور پورا کرنینا چاہیے اس کا طریقہ اس کے متعلق دیگر احکام بھی جاننے ضروری ہیں اور یہ مقتبت المدینہ کا رسالہ قضا نماز کا طریقہ مختصر تا رسالہ ہے اس میں لکھے ہوئے اس سے حاصل کر لیں اور اس کو پڑھیں نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں لاج رکھ لے گناہ گاروں کی اللہ لاج رکھ لے اے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب میرے جلموں قصور پر تو نہ جا اللہ میرے جلموں قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پر کر نظر یا رب بخش ہماری ساری خطائے اللہ کھول دے ہم پر اپنی عطائے برسا تیرا حمد کی برقا تیرا حمد کی برکا اللہ برسا تیرا حمد کی برکا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا حنان ہو یا مرنان ہو بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے فضل کر رحم کر اور موافع خدا ہر خطا کر دوں آتا کر اور موافع خدا ہر خطا کر واسطہ پر جتن پاک کا ہے مولا واسطہ پر جتن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عشرہ رحمت اب جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کر احام کر دعا کر اور مواقع خدا ہر خطا کر اب تو عشرہ رحمت اب جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے کھولا غاگار طلبگار عفو رحمت ہے عذاب سہنے کا قسم ہے ہے حوصلہ یا رب تو پردے اشرہ رحمت قواہ ستا پردے قرم سے جھولیاں مگ تو پردے اشرہ رحمت قواہ ستا پردے قرم سے جھولیاں مگ تو کیا خدا یا رب قرم سے جھولیاں مگ تو کیا خدا یا رب یا رب تو پردے اشرہ رحمت قواہ ستا پردے تو پردے اشرہ رحمت قواہ قواہ ستا پردے قرم سے جھولیاں مگ تو کیا خدا یا رب قرم سے جھولیاں مگ تو مگ تو کیا خدا یا رب قرم سے جھولیاں مگ تو کیا خدا یا رب قرم سے جھولیاں مگ تو آنم مگ آرہا تھا موسیقی